اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم سی کیو سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں آئی سی ٹی اوز فور گرلز ڈائریکٹ شورٹ سرویس کمیشن کمپلیٹ سالف اکیٹیمک پوشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اس کا پارٹ نمبر تھری میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی پارٹ ون این ٹو آلریڈی میں اپلوڈ کر چکی ہوں جن کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مل جائیں گے اور اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پلی لیسٹ بھی مل جائے گی جہاں سے جا کے آپ ایزی لی فیچ کر سکتے ہیں آئی سی ٹی اوز کا جو کورس ہے اس کے اندر آپ کے پاس اگر سوفیئر انجینرنگ کمپیوٹر سائنس یا پھر آئیٹی کی ڈگری ریلیٹڈ ہے تو آپ کے پاس سب کے لیے اکیڈیمک پوشن سیم ہوگا 50 ایم سی کیوز آپ کے پاس آئیں گے اکیڈیمک پوشن کے اور جو کہ آپ نے سولف کرنے ہوں گے میں اپنے ایکسپیئرینس سے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں آئی سی ٹی اوز کے اگر یہ کوئیسٹنز آپ ری راوٹ کر کے چلے جاتے ہیں یا پھر ان کا رٹہ لگا کے چلے جاتے ہیں میں گرنٹی دیتی ہوں آپ کو کہ آپ کے ہائیسٹ مارکس آئیں گے اور آپ نے ہائیسٹ اچیف کرنے ہیں تاکہ آپ کے آئی ایس ایس بی کے چانسز زیادہ ہوں ٹھیک ہے سب گرز کو آئی ایس ایس بی کے لیے نہیں بلایا جاتا so keep this thing in your mind کہ آپ لوگوں نے اچھے سے زیادہ سرے ایم سی کیوز جو ہیں وہ اچھے سے کور کرنے ہیں تاکہ آپ کا میرٹ ہائے بنے اور آپ کے چانسز زیادہ ہوں سیلیکشن کے لیے تو ویڈاوٹ پیسٹنگ ایٹائم ابھی اس پارٹ کو شروع کرتے ہیں جو دوسرے دو پارٹ میں میں اپلوڈ کر چکی ہوں ایم سی کیوز وہ میں اس پارٹ میں انکلوڈ نہیں کروں گی بات ہاں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چاہوں گی کہ کون کون سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہر سال دیفرنٹ سینٹرز پہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ایم سی کیوز زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ان پہ زیادہ دوچو دینی ہے ہمیں اور باقی ساتھ ساتھ جو اس سے ریلیونٹ ایم سی کیوز ڈیفرنٹ سینٹرز پہ آ چکی ہیں وہ بھی میں اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ سو اس کی ٹوئنٹی سکس پارٹ میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اپلوڈ کر کے دکھا دی رہوں گی میں تاکہ آپ لوگوں کی اچھے سی پیپریشن ہو جائے سو ویڈاوڈ ویسٹنگ اینی ٹائم اب ہم شروع کرتے ہیں اس پارٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہیں آپ کے پاس language that are easily understands by the computer تو آپ کو پتہ ہے کہ computer جو ہے وہ low level language کو understand کرتا ہے اور human جو ہے وہ high level language کو understand کرتا ہے تو low level language آپ کے پاس binary language بھی ہے جو کہ computer understand کرتا ہے zeros and one کی فارم میں کبھی کبھار ایم سی کیوز آپ کے پاس ایسے بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس low level language کون سی ہے جو کہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بائنوی لینگویج جو ہے وہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے زیروز این ون کے کمبینیشن کو تو اس کا آنسر آپ کے پاس ہو گیا لو لیول لینگویج نیکسٹ آپ کے پاس امسی کیوز ہے small piece of information is controlled by small piece of information جو ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے تو وہ کنٹرول پینل کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جتنی بھی informations ہوتی ہیں کمپیوٹر سے لیڈیٹر یا کمپیوٹر کی اپنی جتنی بھی information ہے وہ تمام کی تمام آپ کو کنٹرول پینل میں مل جاتی ہے small piece of information جو ہے وہ کنٹرول پینل جو ہے وہ ہرڈ کر کے رکھتا ہے نیکسٹ آپ کے پاس امسی کیوز ہے after applying conditional probability ٹھیک ہے تو our given problem we get conditional probability کیا ہے after applying conditional probability کا مطلب یہ ہے کہ if یہ ہو گیا تو ہمارے پاس result آنے کے کیا chances ہے ٹھیک ہے conditional probability لگانے سے آپ کے پاس جو ہے estimated result آ جاتا ہے let's suppose کہ آپ نے لگایا کہ maximum جو ہے وہ اتنا میں score کر سکتی ہوں تو اس کی conditional probability کیا آ جائے گی کہ آپ ISSB میں select ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو ISSB کی call آ سکتی ہے تو یہ estimated result ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس امسی کیوز ہے which of the following is not a valid phase of SDLC software development life cycle ٹھیک ہے اب یہ different centers کے اوپر SDLC کی full form بھی پوچھی گئی ہے تو software development life cycle اور different centers کے اوپر آپ کے پاس SDLC کی phases بھی پوچھی گئی ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ SDLC کی 7 phases ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس TCP IP protocol کی بھی phases کا پوچھا گیا ہے تو وہ آپ کے پاس 4 ہے ٹھیک ہے نیٹ پہ اگر آپ search کرتے ہیں تو 4 اور 5 دونوں آئیں گی but according کہ ہمیں جیسے یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھنا ہے اگر تو high value اور lower value کے درمیان میں آپ confused ہیں تو آپ lower value کو ہی select کریں گے تو جو SDLC کا model ہے وہ آپ کے پاس documented ہے ٹھیک ہے OSI سے documented ہے برد جو آپ کے پاس TCP IP protocol ہے وہ آپ کے پاس implemented model ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ phases اس کی fix نہیں ہے وہ 4 اور 5 ہے 4 کے کسی books میں 4 لکھا ہے کسی میں 5 لکھا ہے تو آپ لوگ نے 4 select کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اس question کے اوپر ہم آتے ہیں which of the following is not a valid phase of SDLC تو testing testing جو ہے SDLC میں نہیں ہوتی software development ہے نا development کے اندر develop کرنا ہے صرف testing phase اس کے ساتھ included نہیں ہے next آپ کے پاس ہے which topology has multipoint connections تو کونسی topology ہے جس کے پاس multipoint connections ہے تو burst apology کے ساتھ بہت سے computers attach ہو جاتے ہیں تو burst apology جو ہے multipoint connection topology بھی کہا جاتا ہے اسے ٹھیک ہے next آپ کے پاس ہے mesh topology topology جس کے بارے میں یاد کر کے چاہیے گا software جو آپ کے پاس models ہیں rad model ہو گیا waterfall model ہو گیا یہ تمام یاد کر کے چاہیے گا کیونکہ یہاں سے بہت questions آتے ہیں previous video میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں rad کی full form اور rad جو ہے وہ کہاں پہ implement ہوتا ہے یہ تمام چیزیں بھی discuss کر چکی ہوں دیگر آنے والے parts میں بھی انشاءاللہ سب میں discuss کروں گی ابھی تک جتنے بھی آپ کے پاس یسی ٹیوز کے course گزرے ہیں boys and girls سب کے لیے یہ سیم آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی courses گزرے ہیں ان میں جتنے بھی mcqs repeat ہوتے رہے ہیں میں نے تمام کی ویڈیو بنائی ہے repeat کچھ بھی نہیں کیا بھٹ آپ کے پاس جائیں گے آپ نے یاد سب کر جانا ہے کیونکہ آپ کو سب آنے چاہیں گے جیسے ہی آپ سکرین پر بیٹھیں گے آپ کو سمجھ آجائے گی کہ اس کا آنسر یہ ہے پر آپ دیریکٹ کنسیڈر کر لیں گے اسے کچھ کچھ جو ہیں آپ کے پاس بہت تف آتے ہیں کچھ بہت پالوجی کی جو ڈیوائیس ہیں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہوتی ہیں نیکس آپ کے پاس مصی کی اس پیچ آنسر سٹیپس آف سٹی سٹیپس 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 پہلے آپ کے پاس ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہوتا ہے دین ہوتا ہے سسٹم انیلیس پھر اس کے پاس سوفیر ڈیزائن ہوتا ہے تو یہ تین جو ہیں یہ فریم ورک کی اندر ویلیڈ سٹیپس سٹیپس تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے آل آف آف سٹیپس 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 یا پھر آپ کے پاس ریکوائرمنٹ گیترین ہے کچھ بکس میں آپ کے پاس کمیونکیشن ہے کچھ میں ریکوائرمنٹ گیترین ہے اگر دونوں آ جاتے ہیں تو آپ نیس کمیونکیشن کے اوپر سٹیپس کرنا ہے ٹھیک ہے سٹیپس آپ کے پاس سٹیپس 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 پاس ریپرلی اگر ریڈی آویییبل ہو تاکہ ہم اسے یوز کر سکیں تو وہ جاب ہے سٹیپس یونٹ کی نیس آپ کے پاس سٹیپس ہے کتنی ہے تو آپ کے پاس سیون ہے ٹھیک ہے سیون ہے نیس آپ کے پاس ہے یو ایس آئی سٹیپس ور یو ایس آئی جو ہے وہ بنتا ہے الٹر لارج سکیل انٹیگریشن ٹھیک ہے الٹر لارج سکیل انٹیگریشن یہ بہت سی سی ریپیٹ ہو چکا ہے تو پلیز اسے یاد کر جائیے گا الٹر لارج سکیل انٹیگریشن انٹیگریشن ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس سی سی کیوز ہے which of the following is not a type of computer on the basis of operation ٹھیک ہے on the basis of operation جو ہے وہ remote آپ کے پاس کوئی بھی computer کی ٹائپ نہیں ہے کیونکہ analog بھی ہے digital بھی ہے hybrid computers بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس but remote computers نہیں ہوتے تو that 's why the correct option is remote next آپ کے پاس developed سب سے پہلی جو ہے وہ object oriented programming language کون سی develop ہوئی تھی تو وہ تھی small talk ٹھیک ہے small talk کچھ questions جو ہیں وہ کچھ different centers کے اوپر یہ بھی question آیا ہے کہ OOP 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 stands for تو آپ کو پتہ ہونا چاہیں گے OOP stands for Object oriented programming language ٹھیک ہے program instructions ٹھیک ہے کون سی ایسی storage ہے جو کہ running program instructions کو hold کر کے رکھتی ہے ٹیم 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 next آپ کے پاس ہے validation is responsibility of validation جو ہے وہ کس کی responsibility ہوتی ہے کہ valid validation check کرے کہ valid checks لگائے ہیں یا نہیں لگائے گے تو وہ tester کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ اس software کو test کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس ہے the source computer sent information along with source computer جو ہے information کو send کرتا ہے packet کے ساتھ packet کے ساتھ کیا attach کر کے send کر ہے token number ٹھیک ہے تاکہ next computer کے اوپر جب جائے تو token number کے ساتھ جائے اور token number جو ہے وہ computers اس کو ویسے ہی token number سے arrange کر دیتے ہیں data packets کو ٹھیک ہے اگر packet corrupt ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے signal جاتا ہے کہ یہ packet corrupt ہے وہ دوبارہ سے دوسرا computer token number کے ساتھ وہ packet send کر ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس segmentation and reassembly is the responsibility of segmentation and reassembly جو ہے وہ کس کی responsibility ہے osi model کے اندر fourth layer ٹھیک fourth layer کی responsibility ہے next آپ کے پاس mcq is the first practical form of random access memory was the kون سے practical form ہے random access memory کی تو وہ ہے williams tube ٹھیک williams tube next آپ کے پاس ہے which address is used on the internet for employing the tcp ip protocol تو وہ ہے physical address and logical address port address specific address or all of the mentioned تو اس کا correct option ہے all of the mentioned next آپ کے پاس ftp stands for file transfer protocol ٹھیک ہے file transfer protocol next آپ کے پاس تم نیکسٹ آپ کے پاس ہے کمپائلر is a کمپائلر جو ہے وہ اپلیکیشن سوفیر ہے ٹھیک ہے سوفیر ہے اپلیکیشن سوفیر یاد رکھئے گا اسے یہ بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے یہ کوئیسٹنز بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سب تھمز اپ کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی اس ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ